اسلام علیکم موزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی اپیسوڈ نمبر تیرہ اگر میرے موسن اور خدا کی نیک بندے مجھے اس تلسم سے ہوشیار نہ کر دیتے تو شاید میرے قدم بہک جاتے لیکن اب میں سنبل گیا تھا مجھے راجہ باسدیو کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل ہو چکی تھی وہ شیطان عبدی زندگی حاصل کر چکا تھا لیکن ابھی اس کی یہ زندگی مکمل نہ ہوئی تھی اور اس کے لیے اس سے میرے سہارے کی ضرورت تھی میں نے حالات پر گوھر کیا زمین کا ختم ہو جانا چاروں طرف تاریخی نظر آنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ مجھے گھیر کر یہاں تک لیا ہے اور اس وقت جب میں بھوک اور تھکن سے نڈال ہو چکا تھا تو اس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا لیکن اب میں سنبل چکا تھا اب میں آسانی سے اس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا چلیے مہاراج رو کیوں گے میرے جسم سے چمٹی ہوئی لڑکی نے محبت بری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہاں بھوجن تیار ہے لڑکی نے کہا میں نہیں کہوں گا میں نے کہا اور لڑکی سے خود کو چھڑا لیا وہ سہم سی گئی اور لڑتی ہوئے لہجے میں بولی داسی سے کوئی بھول ہوگی مہاراج شما کر دیں اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی شکل پر بے پناہ معصومیت تھی اور پھر اس کے ہاتھ جوڑنے کا انداز میرا دل دھڑکنے لگا اور اس پر رہن سا آنے لگا لیکن اچانک میں سنبل گیا یہ سب حسین دھوکے تھے اس وقت جب میں اکنوں خود سے بیگانہ تھا بھوک اور تھکر نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت چھین لی تھی اگر میں نے شیطان کے اس گڑھ میں کچھ کھا پی لیا تھا تو اس میں میرا قصور نہیں لیکن اب میں ٹھیک تھا میرے ہوش قائم تھے اور میں مزید چار دن کے فاقے کر سکتا تھا تو اس شیطان کا نمک وار کیوں بنوں تم سے کوئی بھول نہیں ہوئی ہے لیکن اس شیطان سے میری پرانی دشمنی ہے ترسول کھنڈ کا مالک ہے تم سب جاؤ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر ہم آپ کو خوش نہ رکھ سکے مہراج تو ہم سب کو کشت بھونگنا پڑے گا شما کر دیں ہماری زندگییں عذاب میں نہ ڈالیں جاؤ میں نے گھڑ گھڑ کہا اور وہ دونوں سہم کر رہ گئیں پھر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئے چلی گئیں میں نے خود پر پوری طرح کنٹرول کر لیا مجھے اس تلسم سے ہر قیمت پر نکلنا تھا چنانچہ میں آگے بڑھ گیا اس کمرے سے نکل کر میں ایک کمرے میں آگیا یہاں بھی کئی لڑکیاں موجود تھیں ان کے مربری جسم پر صرف باریک پٹیاں لڑکی ہوئی تھی اور ان کا انداز اس قدر حیجان خیز تھا کہ کمپٹیوں میں دھماکے ہونے لگے لیکن میں نے ذہن کو جھٹک دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا میرے قدم لڑکڑا رہے تھے جو جو مناظر میرے سامنے آ رہے تھے انہیں دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ نیکی بدی کا تصور چھوڑ دوں اور خود کو ان مناظر میں گھم کر دوں لیکن یہی تو آزماش کی منزل تھی اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو باسدیوں کے پہلے دن کی بات مان لیتا اور ہر قوت سے بیگانہ ہو کر اسے مسجد میں داخل کر دیتا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن میں نے قربانیاں دی تھی میں نے اپنا گھر بار لٹا دیا تھا میں نے وہ تکلیفیں اٹھائی تھی کہ دوسرا انسان صرف ان کے تصور سے خوض رضا ہو کر مر جائے اور اب جب میری منزل قریب تھی میں اس تلسم میں ڈوب کر اپنی منزل کھونا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے قدر مضبوطی پیدا کی اور کمرے سے بھی نکل آیا عجیب پیچ در پیچ عمارت تھی نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ایک اور دروازے سے نکل کر میں ایک پتلے سے کوریڈور میں آ گیا اور جہاں ایک چوبی دروازہ نظر آ رہا تھا دروازے میں سوئے کی کیلیں جڑی ہوئی تھی یہاں قدم قدم پر زورو جواہر کے امبار مجود تھے لیکن مجھے ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی میں نے دروازے کو دکیلا اور ایک عجیب سی پھر موسیقی نے میرے قدم روک لیے موسیقی کی لہریں دروازہ کھلتا ہی پیدا ہوئی تھی ایک انوکھی اور ایک عجیب لہر میرے جسم میں دوڑ گئی موسیقی میری سماعت کے ذریعے میرے جسم میں پیوسٹ ہوتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں وہ فودے بے خودی سے باندھ ہونے لگیں میرے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے اور میرے قدم اندر کھینچنے لگے میں اندر داکل ہو گیا اور موسیقی کی لہریں تیز ہو گئی اس کے ساتھ ہی دھیمے سوروں میں ایک گیت بھی شروع ہو گیا بہار کیامت کا گیت جہاں ایک حسین دوشیدہ کا محبوب ایک طویل عرصے کے بعد واپس آ گیا تھا اور وہ دوشیدہ محبوب کیامت کی خوشی میں مست ہو کر گا رہی تھی اہستہ اہستہ میری آنکھیں کھل گئیں پورے حال پر ہفت رنگ کا کوہر چایا ہوا تھا اور اس کوہر کے کچھ نظر آ رہا تھا مرمر جسم کی برہنہ دوشیدہیں ستار بربت اور دوسرے ساد لیے سنگ مرمر کے پتھروں پر بیٹھی تھی ان کے سادوں سے نگمیں ابل رہے تھے اور ہونٹوں سے گیت پھوٹ رہے تھے اور ان کے درمیان ایک پتھر کا ہنس نظر آ رہا تھا راج ہنس اور اس تفید راج ہنس پر ایک قیامت جلوہ فگن تھی حسنگ اس قیامت پر ختم تھا اور اس کا شفق رنگ چہرہ بڑی بڑی شربتی آنکھیں یا قوت سے تراشے پنکھڑیاں جیسے ہونٹ سڈول اور نیم اوریا جسم جس پر گلابی رنگ کا لبادہ پڑا اور اس جسم کی رانائیوں کو اور نمائع کر رہا تھا اس کے موتی جیسے دانت اندھیرے کی کرن کی طرح جگمگا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی کون دیوانہ تھا جو اسے حسن بے پناہ کو دیکھ کر پاگل نہ ہو جاتا محبت کا نغمہ اور حسن منتظر میرے حواس منتشر ہو گئے اس نے بادو پھیلا دیئے اور میرے دونوں ہاتھ بھی آگے بڑھے اور قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھنے لگے وہ راج ہنس پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی اگوشوا تھی اور آنکھیں منتظر تھی اس طرح بیٹھنے سے اس کے جسم پر پڑے ہوئے ہوا کی طرح باریک لبادے کی سلوٹے بھی مٹ گئیں اور اس کا چھوتا جسم میرے سامنے نمائی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے حسین سب سے سڈول جسم تھا میں کشا کشا اس کے قریب پہنچ گیا وہ محبت پر انداز میں کھڑی ہو گئی اور اس کی مدر آواز میرے کانوں میں گنجی آؤ میرے محبوب میری آگوش تمہارا انتظار کر رہی تھی ہنس اداس تھا اور سیج سنی تھی آؤ اسے آباد کریں داسیاں ملن کا گیت گا رہی تھی آتمہ پیاسی ہے آؤ من مندر میں سما جاؤ اور اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے ہنس پر آنے کے لئے سہارا دیا لیکن اس کا ہاتھ میری کلائی پر پڑے ہوئے اس پھلکے پر پڑ گیا جو مجھے اس بزرگ نے دیا تھا اور اچانک بجلی سی کوند گئی آنکوں کو خیرہ کرنے والی ایک چمک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چیخیں بلاندہ ہونے لگی نگمیں تھم گئے اور ایک عجیب سی افرہ تفری مچ گئی میں ہوش میں آ گیا اور سراسیمگا ہو کر اس قیامت کو دیکھنے لگا اور میں اپنے سامنے کھڑی ہوئی حسین عورت کو دیکھا اور میری آنکھیں شدتے حیرہ سے پھیل گئیں کیونکہ اب اس عورت کی جگہ باسدیو کھڑا تھا کری شکل بوڑا جو اس حسین عورت کے روپ میں آیا تھا میں بکھرا کر اس کی شکل دیکھنے لگا اور پھر میں نے گردو پیش کے محور پر نگاہ ڈالی سنگے مرمر کے پتھر اب بھی یوں ہی تھے لیکن ان پر بیٹھ کر نگمے گاتی ہوئی لڑکیاں اب خوفناک شکل میں چڑیلوں میں بدل گئی تھی جن کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی دانت لمبے اور نوکیلے اور چہرے دیشت کھیز تھی باسدیو میرے ہاتھ پر پڑے ہوئے مختلف کوششوں کے بعد یہ ایک اور کامیاب کوشش کی تھی وہ حسین عورت کا روپ دھار کر مجھے مصور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس تلسمی حلقے نے اس کا تمام جادو توڑ دیا اور وہ اصلی شکل میں آ گیا یہ کڑا اتار کر پھینک دے اس نے کھونخوار انداز میں کہا کیوں راجہ باسدیو میں نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا میں نے تجھے آج تک نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے بس اس بات پر امادہ کرتا رہا ہوں لیکن یہ مقصد نہیں کہ تُو نے یہ کڑا پہن کر میری ششتی کو للکا رہا ہے اگر میں تجھے اپنے شکتی دکھانے پر آ گیا تو پھر بھرپور اسنار تیرے لیے جہانب بن جائے گا مجھے معلوم ہے کہ تیری بہن اور تیرا بھائی تجھے مل گئے ہیں ان لوگوں کو ازاد زندگی مل گئی پرنت تو سمجھتا ہے کہ وہ پورا جیون اسی جگہ گزار دیں گے وہ یہاں سے نکلیں گے اور پھر اس کے بعد وہ میرے شکنجے میں ہوں گے میں ان کے دماغ پلڑ دوں گا اور انہیں تیرے سامنے لے آوں گا کیا تُو یہ دیکھنا پسند کرے گا کہ تیرا بھائی تیری بہن کو اس طریقے طرح استعمال کرے اور وہ بھی تیرے سامنے میں یہ عوش کر دوں گا ورنہ تُو یہ کڑا اتار پھینک زلیل تُو میرے خاندان کو تباہ کر رہا ہے اور تُو کہتا ہے کہ تُو نے آج تک مجھے نقصان نہیں پہنچایا میں نے اپنے بہن بھائی کو خدا کے سپرد کر دیا اگر اس سے ان کی حفاظت منظور ہوگی تو وہ ان کی حفاظت کرے گا اور مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہوکا رہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کڑے کی مجودگی میں تیری تمام قوتیں بیکار ہو گئی ہیں اس لیے تُو سے گھبرا رہا ہے یہ تیری بھول ہے بالک میری شکتی اتنی کمزور نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے تجھے کیا پٹی پڑا ہی ہے مگر میرے بغیر تو اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گا میں تیرا بندبست کر دوں گا باسدیوں نے کہا اور اچانک کچھ گیر مری ہاتھوں نے پیچھے سے مجھے جکر لیا میں نے پلٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا مجھے سختی سے پکڑ رکھا تھا اور اس بات کا خیال لکھا گیا تھا کہ میرا کڑے والا ہاتھ بے بس ہو جائے اور میں کڑا کسی کے جسم سے نہ لگا سکوں میں بہت خوبی محسوس کر چکا تھا کہ باسدیوں عورت کے روپ میں مجھے پکڑنے کیلئے اٹھا تھا تو میرا کڑا اس کے جسم سے لگیا تھا اور اسی کڑے کی وجہ سے اس کا جادو ٹوٹ گیا تھا پھر باسدیوں کا کڑا اتارنے پر اسرار بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا تھا اور اب انہوں نے میرے کڑے والے ہاتھ کو بے بس کر دیا تھا لے جاؤ اس پاپی کو پاتال میں ڈال دو تا کہ یہ بھوکا پیاسا مر جائے زہریلے ناگ چھوڑ دو اس پر تا کہ یہ میرا گسے کا مزہ بھی چک سکے باسدیوں نے کہا اور گیر مری ہاتھ مجھے پیچھے گسیتنے لگے میں دوسری بار ان کمروں سے گزرا لیکن اب وہ کھندر بنے پڑے تھے ان میں گلازت کے ڈھیر تھے جن میں کیڑے کل بلا رہے تھے تلسم ٹوٹ چکا تھا اور اب ترسول کھنڈ اپنی اصلی شکل میں تھا اور اس کی شکل بے حد بہانک تھی مجھے لے جانے والے گیر مری ہاتھ مجھے گسیتے رہے اور پھر وہ نیچے اترنے لگے مجھے اترنے کی رفتار بہت تیز تھی اور مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں جا رہا ہوں اور میرا دماغ چکرانے لگا میرا کلیجہ حلق کی طرف آ رہا تھا نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو چاروں طرف اندھیرہ تھا سخت اندھیرہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا لیکن پھر اس اندھیرے میں مجھے ننے ننے سیتارے جگمگاتے نظر آئے چمکدار نکتے ہلکے کے شکل میں میرے چاروں طرف موجود تھے یہ کیا ہے میں کہاں ہوں میں نے سوچا اور چند لمحات میں مجھے سب کچھ یاد آ گیا میرا ہاتھ بے اختیار دوسری ہاتھ کے کلائی میں پڑے ہوئے ہلکے کو ٹٹولنے لگا اور ہلکہ مجھے بخوبی محسوس ہو گیا میں نے سکون کی سانس لی میں کسی قدر محفوظ ہوں شیطان باسدیوں نے کہا تھا کہ مجھے پتال میں پھینک دیا جائے تو کیا یہ تختل حسرہ ہے کیا در حقیقت میں زمین کی سب سے نچلی طے میں ہوں اور اگر میں یہاں ہوں تو پھر یہاں سے کیسے نکل سکوں گا ان گہرائیوں سے نکلنا میرے بس کی بات تو نہیں تھی نہ جانے کیوں مجھے کمزوری کا احساس ہونے لگا میں خود کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا تاریخی مجھے کھائے جا رہی تھی اور ان ننے جگمگاتے نکتوں کا اصرار ابھی تک مجھ پر نہیں کھلا تھا کہ وہ کیا ہیں کبھی کبھی وہ نکتے مجھے ابلتے ہوئے محسوس ہوتے اور میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے پنجے سخت کھردری اور تھنڈی زمین کو محسوس کرنے لگا کیا یہ کوئی گار ہے میں نے خود تیز سوال کیا ممکن ہے کہ کوئی اندھیرہ کمہ ہو اور میں اس میں ہوں اس کے حال سے میں نے اوپر دیکھا شاید کمہ کا دہانہ نظر آ جاتا لیکن اوپر بھی تاریخی تھی کیا ماجرہ ہے میں نے ہاتھوں کا سہرہ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میرے اٹھتے ہی ایک دم بہت سی پھونکارے گونج اٹھی اور چمکدار نکتے ہلنے لگے وہ بار بار نیچے جھک اور اوپر اٹھ رہے تھے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نکتے کیسے تھے وہ زہریلے ناغ تھے جو میرے گرد ہلکا بنائے کھڑے تھے باسدیا نے کہا تھا کہ میرے اوپر زہریلے ناغ چھوڑ دیا جائیں تا کہ میں ان کا گصہ دیکھ سکوں لیکن یہ سامپ میرے اوپر حملے کی جریعت نہیں کر سکتے تھے وہ مجھے ڈسنے سے معذور تھے اگر معذور نہ ہوتے تو یقیناً اب تک یہ سب میرے جسم سے لپٹے ہوئے ہوتے اور اس تصور سے مجھے دھارت ہوئی اور میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا ناغ پھنکا رہے تھے اور ان کی زہریلی آوازیں میرے رونگ ٹے کھڑے کر رہی تھیں اب میں باسدوں کا قیدی تھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں سوچنے لگا لیکن کوئی ترقیب سمجھ میں نہیں آتی تھی تاریکی میں میرا دم گھٹا جا رہا تھا یہی کیا کم تھا کہ ان سامپوں نے مجھے ڈسا نہیں تھا میں ان کے درمیان سے گزر کر آگے جانے کی حمد نہیں پا رہا تھا اور پھر مجھے یہ بھی تو نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ جہاں میں مجود ہوں کتنی بڑی ہے کہاں تک گئی ہے میرا کوئی قدم مجھے کہاں لے جائے گا میں نے ایک بار پھر پہلو بدلہ آؤ سامپ پھر پھونک آنے لگے میں تھک کر لیٹ گیا کہ کسی ایسے آدمی کا تصور کریں یا آپ پر یہ کفیت خود بتاری ہو گئی آپ بھوکے ہوں اور کسی تاریک گار میں پڑے ہوں اور آپ صرف چند قدم کے فاصلے پر زہریلے سامپ گھیرہ ڈالے ہوں اور ان کی آنکھیں تاریکی میں ننے ننے جگنوں کی طرح چمک رہی ہوں تو آپ کی ذہنی کفیت کیا ہو گئی میری صحیح کفیت کا اندازہ آپ اسی صورت میں لگا سکتے ہیں لیکن پی درپے مصیبتوں نے مجھے قوت برداشت دے دی تھی میں ہر محول ہر مصیبت میں خود کو زم کر لینے کا عادی بن گیا تھا چلاچا تھوڑی دیر کے بعد ان سامپوں سے میرا خوف زائل ہونے لگا میں نے یقین کر لیا کہ یہ کسی شکل میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن صرف یہی بات سب کچھ نہیں تھی اور مجھے ان کے نرگے سے نکلنا بھی تھا اور یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا اور میں کمر حمد باندھنے لگا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی نہ جانے ان تاریکیوں میں پڑے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی میں نے وہاں بھی کھانا نہیں کھا تھا اور اب میری بھوک بڑ گئی تھی لیکن درد کا حد سے گدرتا ہے تو دوا ہو جاتا ہے میں نے صبر کر لیا میں نے بھولانے کی کوشش کی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور پھر ایک بار میں حیمت کر کے اٹھ گیا سامپوں کی پھونکاریں ایک دم تید ہو گئیں اور وہ گزبناک ہو گئے لیکن میں نے ہلکے والا ہاتھ آگے کر دیا اور میری یہ کوشش کارگر رہی اور میں نے سامپوں میں ابتری دیکھی وہ پیچھے آٹ رہی تھی اور میرے جسم کے رانگٹے کھڑے ہو گئے لیکن میں خدا کا نام لے کر آگے بڑھتا رہا اب میری آنکھیں اندھیرے سے منوس ہو گئی تھی اور میں نے اپنے پیروں کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سامپوں کا بخو بھی دیکھ لیا تھا وہ کینچووں کی طرح پھن گرا کر میرے سامنے سے بھاگ رہے تھے میرے پہرے داروں کا ہلکہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ سرا سیمہ ہو کر بھاگ رہے تھے میری حمد کئی گناہ بڑھ گئی اور میں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے اندھوں کی طرح بڑھتا رہا میرا یہ خیال گلت ثابت ہو گیا کہ میں کسی کوئے میں ہوں کوئے کے کوئی دیوار تو ہوتی ہے لیکن میرے ہاتھوں کے سامنے خلا تھی اور میں پیروں سے ٹٹولتا ٹٹولتا ہاتھ آگے کیے بڑھتا رہا تقریباً دس منٹ تک میں چلتا رہا اور وہ سامپ کافی دور رہ گئے تھے اب میری پشت پر سرسراہت بھی نہ تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے ہوا کے فرت بشت جھونکوں کا احساس بھی ہو رہا تھا لیکن روشنی کہیں نہیں تھی ٹھیک گیارویں منٹ پر میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے اور میں رکھ کر اسے ٹٹولنے لگا پتھر کی دیوار تھی ابرے ہوئے ہموار پتھروں سے میرے ہاتھ ٹکرانے لگے گویا یہ اس گار کا اقتتام ہے میں نے سوچا پھر اب کیا کروں ممکن ہے کہ یہاں کوئی راستہ بھی ہو میں نے سوچا اور دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں تک یہ دیوار جائے گی میں بھی چلتا جاؤں گا خواب پوری زندگی کیوں نہ چلنا پڑے اور میں چلتا رہا نہ جانے کتنی دیر اور پھر دیوار میرے ہاتھوں سے نکل گئی آگے پھر کھلا تھا میں رک گیا نہ جانے یہ کیسا کھلا تھا میں نے پیر آگے بڑھا کر جگہ ٹٹولی زمین موجود تھی پھر میں نے خلا ٹٹولی اور چند قدم آگے بڑھا کر اس جگہ پہنچ گیا میں خلا میں مڑ گیا اور بہت جلد میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے وہ چیز پتھر نہیں تھا پھر کیا تھا اور بہت جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ کوئی دروادہ تھا لکڑی کا دروادہ میرا دل خوچی سے اچھل پڑا نہ جانے یہ دروادہ کہاں ہے ممکن ہے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو میں نے دروادہ کو پوری قوت سے دوسری طرف دھکیلا اور کافی تیز چرچراہر کے ساتھ سال کھردہ دروادہ کھل گیا اور دوسری طرف روشنی دیکھ کر میری آنکھیں کچھ ہی سے جگمگا اٹھیں یہ روشنی ایک فانوس کی تھی جو چھت میں لٹک رہا تھا اندر داخل ہو کر میں نے چارہ طرف دیکھا اور ایک طرف دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس بڑے گار کے ایک حصے میں ایک بھت اہستادہ تھا ایک قد آدم بھت جو کسی پتھر سے تراشا گیا تھا فانوس کی روشنی میں مجھے اس بھت کے خدو خال نظر آئے وہ ہندوانہ لباس میں تھی پوجاریوں کا لباس رکس کا پور لیکن اس کے شکل میں اس کے شکل دیکھا سناٹے میں رہ گیا میرا دل درد سے تڑپنے لگا یہ تو وہی شکل تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں کے آئینے میں دیکھی تھی وہی حسین شکل جسے میں نے مکڑیوں کے جالے میں مہو خواب دیکھا تھا یا خدا کیا یہ بھی باسیدوں کی کوئی چال ہے کوئی نئی چال ورنہ پھر یہ مجسمہ کیسا یہ یہاں کیوں ہے کیسے آ گیا میں سوچتا رہا اور پھر میرے قدم خود بخود اس مجسمے کی طرف اٹھ گئے اس کا انداز رکس کا تھا لیکن چہرے پر بے چارگی اور لا چارگی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ رکس مجبوری ہو میں بے خود ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا مجھے کوئی خبر نہ رہی کہ میں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں بس میں اسے دیکھتا رہا تھا دیکھتا رہا اور وقت گزرتا رہا ایک بر پھر میرا ذہن تاریکیوں میں گم ہو گیا نجانے کب ہوش آیا اور میرا اندازہ تھا کہ کافی وقت گزر چکا ہے میں اس مجسمے کی قدموں میں پڑا تھا اور اب میرا جسم میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی بھوک سے آت پاؤں نہ ڈال ہو چکے تھے دفتن میں نے قریب ہی گوشت کی بھو محسوس کی بھونے ہوئے گوشت کی بھو اور میری بھوک توفانی انداز میں جاگ اٹھی میں نے گردل گھما کر دیکھا مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بھونا ہوا گوشت رکھا تھا گرم گرم گوشت اور اس کے نزدیک ایک سراہی اور گراس بھی موجود تھا میرا دل چاہا کہ میں گوشت پا ٹوٹ پڑوں اور پوری پلیٹ صاف کر جاؤں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں باسدیوں کا قیدی ہوں اور میری یہ مراعات باسدیوں کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی میں باسدیوں کا کوئی احسان نہیں قبلو کرنا چاہتا تھا خواب بھوگ سے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے لیکن اس وقت میرے کانوں میں ایک مترنم سرگوشی گونجی باسدیوں ہندو ہے اور اس کے مذہب میں گوشت حرام ہے اور اس نے یہ گوشت تمہیں فراہم کیا ہے اسے کھالو میں چونکار چاروں طرف دیکھنے لگا یہ کس کی آواز تھی کیسی آواز تھی کس قدر نگمی تھی آواز میں کیسی حسین آواز تھی میں نے مجسمے کی طرف دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑا پہلے میں نے جب اسے دیکھا تھا تو اس کے چیرے پر سوگواری تھی بے چارگی تھی لیکن اس وقت یہ مجسمہ مسکرار رہا تھا ایک انوکھی انداز میں کیسی مسکرار تھی یہ مسکرار سکون بان کر میری روح میں اتر گئی اور میں نے ان الفاظ پر گوھر کیا جو سرگوشی میں ابرے تھے میں سوچے لگا کہ بے شک باسدی و ہندو ہے اگر وہ مجھے کھانے کے لئے کچھ دیتا تو وہ کوئی اور چیز ہوتی پھر یہ گیبی امداد ہے میں نے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگی میں نے کہا کہ پروردگار اگر یہ بھی اسی ناپاک شیطان کی سادش ہے تو اس گوشت کو متعفن کر دے اور اسے کری بنا دے اس میں کیلے ڈال دے تاکہ میں اسے گھن گھن کھانے لگوں اور میں بھوگ سے جان دینا پسند کرتا ہوں لیکن اس کے اشاروں پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور اگر یہ تیرا آتیہ ہے تو اسے یوں ہی رہنے دے نہ جانے کیوں مجھے یقین آگیا تھا کہ میری دبا قبول ہو جائے گی میں اسے دیکھتا رہا اور گوشت سے سوندی سوندی خوشبو اٹھتی رہی اور میں اس کی طرح بڑھ گیا میں نے اسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا اور پھر گوشت کھانے لگا میں اسے قدرت کا آتیہ سمجھ کر کھا رہا تھا تھوڑی دیر میں میں شکم سیر ہو گیا میری قوتیں واپس آ گئیں اور میرے دل میں ایک نیا عظم پیدا ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جو کچھ کھایا ہے وہ نجس نہیں تھا بہرحال اس نئی قوت کے اصول کے بعد مجھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹنا تھا اب اگر دو تین دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو مجھے فکر نہیں تھی کامز کم اس وقت تو میں یہاں سے نکلنے کی جدوجہد کر سکتا تھا اور میں اس کے لئے تیار ہو گیا میں نے اس پورے گار کا چکر لگایا لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا میں نے توان دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا لیکن کوئی صورت نہیں تھی کئی گھنٹے تک میں کوشش کرتا رہا اور ایک بر پھر میں اس روشن کمرے سے تاری کمرے میں نکل آیا ممکن ہے یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہیں اور ہو اور میں راستہ تلاش کرتا رہا لیکن نہ جانے کتنے گھنٹے کے بعد بھی میں ناکام رہا اور ایک بر پھر ناکامیوں نے مجھے گھیر لیا میں سوچنے لگا کہ شاید میری زندگی کی تمام شام اسی گار میں ہو جائے اور اس تصور کے ساتھ ہی میرے دل میں ہوق سے اٹھی مجھے وہ حسین یکل یاد آگئی جو مکڑی کے جالی میں موجود تھی کاش کہ میں اسے زندہ دیکھ سکتا کاش کہ میں اس کی مدد کر سکتا میرا دل اس قدر بیچان ہوا کہ میں اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے واپس پلٹ آیا اسے دیکھ کر میں دل کو سکون ملتا تھا گار میں راستہ تلاش کرتے ہوئے میں نے اس کمرے کا راستہ ذہن میں رکھا تھا لیکن واپسی میں میں اس راستے کو تلاش نہ کر سکا مجھے انتہائی کوشش کے بعد بھی وہ دروازہ نہ ملا جس کی دوسری طرف کمرہ تھا اور جس کمرے میں وہ حسین بطھ مجود تھا اور اس نئی آفتاد پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کاش میں وہاں سے باہر نہ آیا ہوتا اب میں اسے کہاں تلاش کروں اور زندگی میں پہلی بار میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کا رو پڑا میری ہچکیاں بلند ہو گئیں اور کافی دیر تک میں روتا رہا ایک بار پھر میں روشنی سے محروم ہو گیا تھا میں تھک گیا تھا جسم میں انٹھن ہو رہی تھی میں وہیں زمین پر لیٹ گیا اور نیند نے کچھ دیر کچھ دیر کے لیے تفکر آسے بے نیاز کر دیا میں سوتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں میری آنکھ کھل گئی تاریکی اور گہری ہو گئی تھی مجھے یقین تھا کہ اس تاریکی میں چند روز اور گزارنے پڑے تو میں بسارت کھو بیٹھوں گا لیکن اچانک مجھے کچھ روشنی محسوس ہوئی ایک روشنی کی کرن دور سے نظر آ رہی تھی میں اچھل پڑا اور دوسرے لمحے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی اور روشنی تید ہوتی گئی اب مجھے قظیم و شان غالی دیواریں نظر آ رہی تھی اور پھر میں نے ایک پیکر نور کو دیکھا ایک روشن ہے اولا جو مدف سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا بلا شبہ وہ انسانی پیکر تھا لیکن اس کے خدو کار نہ تھے البتہ روشنی کا لباس پہنے ہوئے کوئی نسوانی جسم تھا پھر اس کے جسم نے ہاتھ بلاند کیا اور مجھے اس طرح اشارہ کرنے لگا جیسے اپنے ساتھ آنے کے لئے کیا رہا ہو میں بے اکتیار چل پڑا اور دشمن سایہ مر سے روشن سایہ مر سے اتنا ہی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے چل پڑا اور میں اس کی روشنی میں زمین دیکھ سکتا تھا پتھر دیکھ سکتا تھا جن سے مجھے ٹھوکر لگ سکتی تھی اور میں بے تکان اس کے پیچھے جا رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے بس میں چل رہا تھا اور ہم مستوین سرنگ میں چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ میری ٹانگیں شل ہو گئیں اور پھر اچانک مجھے تیز روشنی نظر آئی یہ روشنی ایک دوسری شکل میں تھی اس تیز روشنی سے میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں بند کی اور پھر دوبارہ کھولی تو وہ روشن ہیولہ گائب تھا البتہ روشنی کا دائرہ بدستور موجود تھا اور اس سے تیز روشنی چھن رہی تھی میں نے اپنے پیچھے اس روشن ہیولوں کو تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا تب میں اس روشن دائرے کی طرف بڑھ گیا اور اب مجھے تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے اور بہت جلد ہی میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ روشن دائرہ دراصلگار کا دھانہ ہے یہ اندازہ لگا کر مسگار سے باہر نکھ سکتا ہوں میں سب کچھ بھول گیا اور دیوانہ وارس دانے کی طرف لپکا اور نہ جانے کتنے دن کے بعد میں نے سورج کی روشنی دیکھی میں دھانے سے باہر نکل آیا باہر چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں دھوپ مجھے بے حد خوشگوار لگ رہی تھی میں دھانے سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دھوپ سکتا رہا اور پھر میں وہاں سے آگے بڑھا اور اس بڑی چٹان کے پیچھے سے دوسری طرف آ گیا جس نے اس گار کے دھانے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا دوسری طرف دیکھ کر میں خوش ہو گیا ایک چٹیل میدان کے دوسرے سر پر مجھے جھونپڑیا نظر آ رہی تھی یقینا کوئی بستی تھی اور پھر میں نے دائیں بائیں لگا نگاہ دوڑائی اور حیران رہ گیا یہ تو کوئی جزیرہ تھا چاروں طرف سمندر پھیلا ہوا تھا جزیرہ زیادہ بڑا نہ تھا پھر وہ تیویل سرنگ کہاں سے آئی تھی جس میں سے گزر کر میں یہاں آیا تھا کافی دیر گوھر کرتا رہا اور پھر ہنس پڑا یہ میرا گوھر و خوض ہماکت نہیں تو اور کیا تھا میں شیطان کے چکر میں پھنسا ہوا تھا ایسی شکل میں جو کچھ بھی نہ ہوتا کم تھا اور پھر حیرانی کیسی ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر میں بستی کی طرف دیکھنے لگا میں اندابہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور یہاں سے میرا مطلب ہے اس جزیرے سے میرے نکلنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں میں نے چند بچوں کو دیکھا جو گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے گلی ڈنڈا میرے ذہن نے سوچا یہ کھیل تو میرے وطن میں کھیلا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس علاقے کے لوگ بھی اسی کھیل سے واقف ہوں نہ جانے وہ اس کھیل کو کیا کہتے ہوں لیکن یہ بچے میرے وطن کیسے تھے چند نکمیز اور پرجامے پہنے ہوئے تھے چند جانگیوں میں تھے یہ جو کوئی بھی ہیں ہمارے وطن کے طرز رہیش سے بہت مطابقت رکھتے تھے بہرحال ان کے پاس چلنا چاہیے ممکن ہے کہ یہاں سے نکلنے میں کوئی مدد کر سکے میں ان کی طرف چل پڑا اور چیٹل میدان عبور کر کے جھونپڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا میرے جسم پر ہندو راج کماروں کا لباس تھا یہ وہی لباس تھا جو ترسول کھنڈ میں مجھے ملا تھا بچوں کے لیے یہ لباس شاید عجیب تھا اس لیے وہ اپنا کھیل بھول کر مجھے دیکھنے لگے مل آ کر میں بچوں کے نزدیک پہنچ گیا ان کا رنگ اور خدو کھال دیکھ کر میں پھر الجر میں پڑ گیا یہ خدو کھال بھی میرے ملک کے بشندوں کیسے تھے میں نے ایک بچے کو جو ان سب سے بڑا تھا اشارہ کیا اور بچہ میرے قریب پہنچ گیا کیا تم میری زبان سمجھ سکتے ہو بیٹے اور بچہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا شاید وہ میری الفاظ نہیں سمجھ سکا تھا تمہارا نام کیا ہے میں نے دوسرا سوال کیا اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ بچے کی سمجھ میں میری بات نہ آئی ہو عبدالرشید بچے نے جواب دیا اور میں مصرر سے اچھل پڑا یقینا میرا وطن تھا میرے لئے طویل مسافت ختم ہو گئی تھی اور میں نے اپنے ہی وم وطن میں تھا میرے دل میں کیسے کیسے وسوسے تھے نہ جانے مجھے اپنے وطن تاکہ سفر میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن یہ تمام تمام عرصہ کتنے آسانی سے طے ہو گیا کیسے ہو گیا تھا اس کے بارے میں مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ میں جن تلصبات میں پھنسا ہوا تھا ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب دنیا کی کوئی بات میرے لئے عجیب نہ تھی تمہارے باپ کا نام کیا ہے عبدالغفور خوب تمہارا باپ کیا کرتا ہے مچھلیاں پکڑتا ہے بچے نے جواب دیا اوہو تو یہ مچھیروں کی بستی ہے میں نے اس خیال کی تصدی کرنے کے لئے دوسرے بچے سے پوچھا تمہارا باپ بھی مچھلیاں پکڑتا ہے بیٹے ہاں تمہارا اس جزیرے کا نام کیا ہے میں نے پوچھا ناغرہ بچے نے جوا دیا اور میں نے ذہن پر زور دیا یہ نام میں نے اپنے وطن میں سنا تھا مگر یہ جزیرہ کہاں تھا ناغرہ ناغرہ اور مجھے یاد نہ آسکا تو میں نے بچے سے ایک اور سوال کیا تمہارے ابا مچھلیاں بیچنے کہاں جاتے ہیں بیٹے رانی پر بچے نے جوا دیا اوہو رانی پر اور میں خوشی سے اچھل پڑا مجھے یاد آگیا کہ ناغرہ کہاں ہے ایک مرتبہ یہ جزیرہ طفان میں پھنس گیا تھا اور یہاں بڑی ہلاکت ہوئی تھی اس لئے میں اس کا ذکر اخبارات میں پڑھا تھا مجھے علم تھا کہ یہ کہاں ہے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ مچھلیاں بیچنے رانی پر جاتے تھے اس کا مطلب تھا کہ رانی پر زیادہ دور نہیں ابھی میں بچوں کے قریب کھڑا ان سے بات چیت ہی کر رہا تھا کہ ایک نوجوان عورت جھونپیوں کے درمیان سے نکل آئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی وہ ایک خوبصورت مچھیرن تھی اور پھر وہ چند قدم آگے بڑھ کر میرے پاس آگئی کون ہو تم اس نے کہا ایک مسئیبت زدہ انسان ہوں کیا آپ میری مدد کریں گی میں نے پوچھا یہاں کیسے آگئے عورت نے دوسرا سوال کیا اور میں ایک لمحے کے لئے چکر آگیا اور اس کیسے سوال کا کیا جواب دوں ظاہرہ کے میرے صحیح جواب اس کی سمجھ میں نہیں آسکے گا اور نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے اس لئے اس وقت جھوٹ کا سہارہ ہی مناسب معلوم ہوا بس بوٹنگ کرتا ہوا ادھر آگیا تھا میری کشتی اُلٹ گئی ادھر آنکلا کشتی اُلٹ گئی تھی وہ حیرت سے بولی ہاں کب اُلٹی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ساحل پر میں نے یوں ہی ایک طرف اشارہ کیا خوشکی میں اُلٹی تھی وہ بولی اور ہنس پڑی تمہارے کپڑے تھے خوشک ہیں وہ شرارت سے بولی اور میں بکھلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا جلد بازی میں جھوٹ بھی ایسا بولا تھا جو چل نہ سکے چنانچہ میں کھیسانے انداز میں ہنسنے لگا خیر مجھے کیا آؤ چاچا کے پاس چلو وہی تمہاری مدد کرے گا اس نے کہا اور وہ اس بات کو گریمت جان کر اس کے ساتھ چل پڑا عورت کافی خوبصورتی اگر تعلیم یافتہ اور اچھے طبقے کی ہوتی تو بے مسال تھی بہرحال مرس کے ساتھ دیکھ جھونپرے کے سامنے پہنچ گیا